اسلام علیکم فرنس دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئیدہ نے جواد پر حملہ کیا لیکن جواد اپنی ماں کے شور چرابے سے اٹھ جاتا ہے اور آئیدہ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی ماں پولیس پلوا لیتی ہے شمائلہ بھی بہت بتمیزی کرتی ہے آئیدہ کے ساتھ کہ تمہیں آج کے بعد یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پولیس آئیدہ کو لے جاتی ہے امان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراں پولیس سٹیشن پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ می ملوا دیں تو آئیدہ سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو آئیدہ کہتی ہے نہیں گئی تھی میں اس کو مارنے امان کہتا ہے میں تمہیں نکلواؤں گا امان وکیل کے پاس جاتا ہے تو وکیل پیسے مانگتا ہے پچیس ہزار روپے آفیس اور پیپرز بننے ہیں اس کے لیے چاہیے تو امان گھر آ کر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور دونوں ہر کسی سے ادھار مانگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی انہیں ادھار تک نہیں دیتا تو امان کی ماں اپنی چوری بیچ کر تیس ہزار روپے آمان کو دیتی ہے امان پولیس سٹیشن جاتا ہے وکیل کو لے کر اور کاغذات بنوا کر تو پولیس والا کہتا ہے کہ سوری پرچہ بہت سخت ہوا ہے اس لیے بیل نہیں ہو سکتی زمانت نہیں ہو سکتی آپ لوگ جا سکتے ہیں جو بات ہوگی کوٹ میں ہوگی امان پوری رات باہر سڑک پڑھ رہتا ہے اور گھر اس کی ماں انتظار کرتی ہے جب گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کی موں پر تھپڑ مارتی ہے کہ میں تو تمہیں بہ خادر بنایا تھا یہ تم کیسے بن گئے ہو اور پھر امان کی ماں اس سے کہتی ہے کہ جب وکیل کچھ نہیں کر سکا تو ہمیں کرنا ہوگا جواد سے معافی مانگتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آئے گی نا تو اس کے ساتھ امان اپنی ماں کے ساتھ جاتا ہے جواد کے گھر ادھر جا کر جواد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خالہ تو رو مت تیری رونے کے وجہ سے مجھے اب تیری بات تو ماننی پڑے گی ویسے بھی تو بڑی ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو امان سے کہے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معاف امان ہاتھ جوڑتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو جواد کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اماں تو اس کو سمجھا نا کہ معافی کیسے مانگتے ہیں میرے پاس آئے میری جوتے پر ناک رگڑے اور پھر مجھ سے معافی مانگے تو معاف کروں گا تو امان کہتا ہے کہ میں نے بہت کمینے دیکھے ہیں تو جیسا نہیں دیکھا تو جواد کہتا ہے تو اب دیکھ لے دوبارہ دیکھ لے اور پھر خالہ سے کہتا ہے کہ خالہ میرے پاس وقت نہیں ہے معافی چاہیے آئیدہ کے لیے یا نہیں تو ام امان اڑتا ہے اور جا کر ناک جوتے پڑھا گڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جواد ماف کر دے آئیدہ کو تجھے خدا کا واسطہ تو جواد پاگلوں کی طرح خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ماں بڑا مزا آ رہا ہے جو کیا یاد کرو گے ماف کیا میں نے آئیدہ کو تو امان اور اس کی ماں آئیدہ کو لے کر گھر آ جاتے ہیں آئیدہ بہت روتی ہے جس کے بعد اگلے دن امان آئیدہ کی گھر جاتا ہے یادہ سے اس کے جو کپڑے ہیں وہ اٹھاتا ہے اور اس کی ماں سے کہتا ہے کہ آج میں آئیدہ سے نکاح کر رہا ہوں آپ چلیں گی ساتھ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی ایدھر جواد کا دل آ چکا ہے شمائلہ پر تو اس کی ماں لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی ہے تو وہ جواد منع کر دیتا ہے تو اس کی ماں کہتا ہے کہ میرے دماغ میں جو چل رہا ہے بس وہ نہ ہو تو جواد کہتا ہے کیا چل رہا ہے ماں بتا تو صحیح تو اس کی ماں کہتا ہے شمائلہ تو جواد پاغلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے واہ ماں بلکل صحیح پہنچی ہے دیکھنا پہلے بھی شمائلہ اور اس کی بچی کو میں پال رہا ہوں بعد میں بھی پال لوں گا اور پھر شمائلہ کو لے کر گلگپے کھلانے لے کر جاتا ہے ایدھر جواد قاضی صاحب کو لے آتا ہے اور اپنی ماں کو آ کر بتاتا ہے کہ میری جو بھی ہو گئی ہے تو کہتا ہے کہ میں جا کر آئیدہ کو بلاتا ہوں آپ بھی باہر آ جائیں تو جب دیکھتا ہے کہ وہاں آئیدہ نہیں ہے پورا گھر تلاش کرتے ہیں تو اس کی ماں کہتا ہے کہ چھت پر جاؤ چھت پر نہ ہو اور چھت پر آئیدہ خود کوشش کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہو جاتا ہے ڈرامے کا اینڈ تو ویورز ہلتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کی طرف پرومو میں گوڈ نیوز یہ ہے کہ آئیدہ اور امان کا نکاح ہو جاتا ہے امان آئیدہ سے کہتا ہے میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ رونا یاد نہیں رہے گا جس کے بعد دیکھایا جاتا ہے کہ جواد شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور شمائلہ کہتی ہے جواد یہ کیا کر رہے ہو ہاتھ چھوڑو میرا تو جواب میں جواد شمائلہ کو کہتا ہے اگر تم میری نہیں ہوئی نا تو پھر میں تمہیں اور بھی کسی کی نہیں ہونے دوں گا جس کے بعد دیکھایا جاتا ہے کہ محلے والے اٹھ کے آ جاتے ہیں امان کی گھر اور اس کی ماں اور آئیدہ کو بہت باتیں سناتے ہیں تو آئیدہ امان سے کہتی ہے محلے والے اٹھ کر پتہ نہیں کون کون سی باتیں سنا کر گئے ہیں کھالا کو میں تم لوگوں کو اپنی وجہ سے زلیل ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امان اوفیس سے آ رہا ہوتا ہے تو سامنے جواد اور اس کے سارے لفنگے دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بتمیزی کرتے ہیں تو امان کہتا ہے کہ دوسروں گھروں میں جھانکتے ہو اپنے گھر میں دیکھو ہر گھر میں ایسا ہی تماشا چل رہا ہے تو وہ لوگ امان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں مکے مارتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں اور جواد ایک بڑا سا پتھر لے کر امان کے سر میں مار دیتا ہے ادھر سے امان کی ماں اور آئیدہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں آئیدہ امان کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے اور پھر اس کو فڑا فڑا ایمبلنس میں اور سپیٹل لے کر جا رہے ہوتے ہیں آئیدہ اور اس کی ماں بہت بڑی طرح رو رہی ہوتی ہیں اور امان کا بہت زیادہ خون بہ جاتا ہے تو بیورز یہ تھی بیڈ نیوز اب آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ امان بچ پائے گا یا پھر آئیدہ کے لیے مشکلات ابھی اور بھی باقی ہیں اور جواد کا انجام کیسا ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا